آج ہم ڈسکس کریں گے الکوہلک فرمنٹیشن کے بارے میں تو اگر ہم بات کریں فرمنٹیشن کے پروسس کی تو یہ کون سا پروسس ہوتا ہے اس پروسس میں فوڈ یعنی کہ گلوکوز وغیرہ کے جو مولیکیولز ہوتے ہیں ان کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور کن کنڈیشنز میں ہوتی ہے این ایروبک کنڈیشنز میں اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ این ایروبک رسپائریشن کا پروسس ہوتا ہے اور سبسٹانسز کی یا مولیکیولز کی بریک ڈاؤن کرنے والے اورگنزمز کون سے ہوتے ہیں وہ اورگنزمز ہوتے ہیں مائکرو آرگنزمز یعنی بیکٹیریا اور جیسٹ وغیرہ تو اگر ہم یہاں پہ اس فلو چارٹ کی مدد سے دیکھیں تو یہاں پہ ہم فرمنٹیشن کا پروسس دیکھ رہے ہیں اب اس پروسس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو فوڈ مولیکیول ہے یعنی گلوکوز وغیرہ اس کی بریک ڈاؤن کر رہے ہیں مائکرو آرگنزمز اور بریک ڈاؤن ہو رہی ہے ویڈاؤٹ آکسیجن اس لیے اسے کہا جاتا ہے این ایروبک رسپائریشن تو جب سب سے پہلے گلوکوز کا مولیکیول بریک ڈاؤن کرے گا یعنی اس کی بریک ڈاؤن ہوگی تو اس پروسس کو کہا جاتا ہے گلائکولیسز تو گلائکولیسز کے پروسس میں کیا ہوتا ہے؟ گلوکوز کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے لائسزز کا مطلب ہوتا ہے بریک ڈاؤن اور یہاں پہ جو گلائکو کا ورڈ ہے وہ گلوکوز کے لیے استعمال ہوا ہے تو گلوکوز جو کہ ایک سکس کاربن کمپاؤنڈ ہوتا ہے یعنی یہ ایک اورگینک کمپاؤنڈ ہے اورگینک کمپاؤنڈ کون سے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جن میں کاربن ایٹم موجود ہوتا ہے تو گلوکوز کی بریک ڈاؤن ہوگی پائرووک ایسٹ یا پائروویٹ مولیکیولز میں اور اگر ہم بات کریں پائرووک ایسٹ کی تو یہ تھری کاربن کنٹیننگ مولیکیول ہوتا ہے اس کے بعد فرمنٹیشن کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کریں الکوہلک فرمنٹیشن کی تو الکوہلک فرمنٹیشن کا جو انڈ پروڈکٹ ہوتا ہے وہ الکوہل ہوتی ہے جیسے یہاں پہ ایتھانول بن رہی ہے اس کے علاوہ لیکٹک ایسٹ فرمنٹیشن بھی ہو سکتی ہے یا فرمنٹیشن کی اور ٹائپس میں کچھ اور اورگینک ایسٹ بھی بن سکتے ہیں اور یہ جو سارا پروسیس ہوتا ہے اس میں آکسیجن انوال نہیں ہوتی اس لیے اس کو این ایروبک رسپائریشن کا پروسیس کہا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے الکوہلک فرمنٹیشن کے بارے میں تو الکوہلک فرمنٹیشن کا پروڈکٹ کیا بنتا ہے الکوہل یعنی یہاں پہ کیا بن رہی ہے ایتھانول اور الکوہلک فرمنٹیشن کا پروسیس جو مایکرو آرگنزم کیری کرتے ہیں وہ ہیں ییسٹ تو اگر ہم بات کریں ییسٹ کی تو ییسٹ کا سائنٹیفک نیم ہے سیکرو مائسیز سیرویسی تو ییسٹ کون سے آرگنزمز ہوتے ہیں ییسٹ ہیں فنجائے کی سپیشیز یعنی ییسٹ بیلونگ کرتے ہیں فنجائے کے گروپ سے اور اگر ہم بات کریں فنجائے کی کہ فنجائے کون سے آرگنزمز ہوتے ہیں تو فنجائے ہٹرو ٹرافک آرگنزمز ہوتے ہیں یعنی ایسے آرگنزمز جو اپنا فوڈ دوسرے آرگنزم سے حاصل کرتے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ ان دو ڈائیگرامز میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں کیا نظر آرہا ہے یہ ییسٹ ہے یعنی سیکرو مائسیز سیرویسی کی سپیشیز ہیں جو ہمیں مایکرو سکوپ کے نیچے ایسے نظر آتی ہیں لیکن اس کے علاوہ ییسٹ جسے خمیر بھی کہا جاتا ہے تو یہ کمرشلی اویلیبل ہوتا ہے یعنی مارکٹ میں ہمیں یہ اس طرح پاودر کی فارم میں بھی اویلیبل ہوتا ہے تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے فرمنٹیشن کے پروسس کے لیے تو اگر ہم اپنے ڈیلی لائف میں الکوہلک فرمنٹیشن کے یوزز کی بات کریں تو ڈیلی لائف میں ہم الکوہلک فرمنٹیشن کو استعمال کرتے ہیں بیکنگ کے پروسس کے لیے یعنی ہم مختلف قسم کی جو بیکری کے جو آئیٹمز ہوتے ہیں جس میں مختلف قسم کے کوکیز اور بسکٹس وغیرہ شامل ہوتے ہیں تو الکوہلک فرمنٹیشن کے پروسس کو استعمال کیا جاتا ہے ان کی بنانے میں یعنی بیکنگ پروڈکٹس کے بنانے میں اس کے علاوہ جو سپیرٹس ہوتی ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف قسم کے الکوہلک ڈرنگز جیسے بیر وغیرہ بنانے میں اس کے علاوہ بریڈ پروڈکشن میں یعنی جو ہم ڈبروٹی استعمال کرتے ہیں اس میں بھی الکوہلک فرمنٹیشن کا پروسس استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو الکوہلک ڈرنگز ہوتی ہیں جیسے بیر اور وائن وغیرہ تو اس کی پروڈکشن میں بھی الکوہلک فرمنٹیشن کا پروسس استعمال کیا جاتا ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں الکوہلک فرمنٹیشن کے پروسس کے بارے میں تو اس پروسس میں سب سے پہلے کیا چیز استعمال ہوتی ہے سمپل شوگرز یعنی گلوکوز یا فرکٹوز وغیرہ اور انڈ پروڈکٹ کیا بنتا ہے یعنی ان کی بریک ڈاؤن سے کیا چیز بنتی ہے ایتھانول جو کہ ایک الکوہل ہے اور اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس ریلیز ہوتی ہے اور یہ جو سارا پروسیز ہوتا ہے یہ ان ایروبک کنڈیشنز میں ہوتا ہے ان ایروبک کنڈیشنز کا مطلب ہوتا ہے without the presence of oxygen یعنی یہ جو شوگر مولیکیولز بریک ڈاؤن کریں گے یہ پروڈکٹس بنائیں گے تو یہ سارا پروسیز آکسیجن کی موجودگی میں نہیں ہوگا تو یہاں پہ ہم ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں اور اس کی مدد سے step by step الکوہلک فرمنٹیشن کے پروسیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ جیسے کہ ہم نے یہاں پہ بتایا تھا کہ اس پروسیز میں کیا چیز استعمال ہوتی ہے simple sugars یعنی glucose molecules تو glucose کے molecules میں کتے carbon atoms ہوتے ہیں six carbon atoms موجود ہوتے ہیں اور اس کی breakdown ہوگی micro organisms کی موجودگی میں یعنی جو yeast ہیں وہ ان molecules کی breakdown کریں گے آکسیجن کے بغیر اور اس کی breakdown سے کیا ہوگا کہ یہ جو six carbon compound ہے یہ ٹوٹ جائے گا three carbon containing compound میں اور جو three carbon containing compound ہے وہ کیا ہے pyruvate یا اس کو pyruvic acid بھی کہتے ہیں two کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو three carbon containing compound بنا ہے اس کے دو molecules بنیں گے یعنی یہ جو six carbon containing glucose کا molecule ہے جب یہ ٹوٹے گا تو یہ دو molecules بنائے گا three carbon containing compound جسے ہم کہتے ہیں pyruvate یا pyruvic acid اور اس process کے دوران energy molecules بھی release ہوں گے اور ان energy molecules کو کیا کہتے ہیں ATP molecules ATP کا کیا مطلب ہوتا ہے A کا مطلب ہوتا ہے adenosine T کا مطلب ہوتا ہے tri P کا مطلب ہوتا ہے phosphate یعنی adenosine tri phosphate تو یہ جو molecules ہوتے ہیں یہ energy molecules ہوتے ہیں یعنی جو living organisms ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے functions perform کرنے کے لیے ان molecules کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ energy molecules ہیں اور یہ بنتے کس کس سے ہیں adp اور phosphate سے تو کتنے molecules of ATP بنیں گے two molecules of ATP بنیں گے اس کے علاوہ energy molecules بننے کے علاوہ اس process میں یعنی alcoholic fermentation کے process میں nadh کے molecules بھی بنیں گے تو nadh کا کیا مطلب ہے nadh خاص قسم کے molecules ہوتے ہیں اگر ہم nadh کی بات کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے nicotinimide adenine dinucleotide اور h کا مطلب ہے کہ اب اس کے ساتھ hydrogen atom attach ہو گیا ہے تو یہ جو molecules ہوتے ہیں یہ مدد دیتے ہیں energy molecules یعنی ATP کے بننے میں تو cells in molecules کو استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کے processes میں اور یہ مدد دیتے ہیں energy molecules کے بنانے میں تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پہ اگلے step کی بات کرتے ہیں تو alcoholic fermentation کے اگلے step میں کیا ہوگا کہ یہ جو three carbon containing molecules ہیں یہ کتنے بنے تھے یہ دو بنے تھے تو ان دونوں میں سے ایک ایک carbon dioxide release ہوگا تو اب یہ three carbon containing جو pyruvic acid molecule ہے اب یہ two carbon containing two carbon containing molecule میں تبدیل ہو جائے گا اور یہ two carbon containing molecule کیا کہلاتا ہے acetaldehyde اور یہ جو two carbon containing acetaldehyde ہے اس کے بھی کتنے molecules بنے ہیں یعنی دو pyruvic acid یا دو pyruvate سے بنیں گے دو acetaldehyde molecules اور یہ کیسے بنیں گے جب ان میں سے carbon dioxide gas release ہو جائے گی تو جب یہ release ہو جائے گی تو ایک ایک carbon کم ہو جائے گا تو اس لیے three carbon سے two carbon containing molecule بنے گا تو اگر ہم acetaldehyde کے structure کو دیکھیں کہ اس کا chemical structure کیسا ہوتا ہے تو acetaldehyde کا structure ہمیں اس طرح کا نظر آتا ہے یعنی یہ جو دو carbon containing compound ہے یہ اس طرح کا ہے اس میں ایک carbon یہ ہے اور ایک carbon یہ ہے اور aldehyde group کون سا ہوتا ہے aldehyde group ہوتا ہے ch o group یعنی جن organic compounds میں ch o group ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ہمیں ch o group نظر آ رہا ہے تو اس group کو aldehyde group کہتے ہیں اور یہاں پہ ہم کون سا aldehyde دیکھ رہے ہیں acetaldehyde اور یہ کتنے carbon containing molecule ہے یہ two carbon containing molecule ہے اب next stage میں کیا ہوگا یعنی next جو step ہوگا اس میں یہ جو two acetaldehyde molecules ہیں یہ تبدیل ہو جائیں گے two ethanol molecules میں یعنی یہاں پہ یہ جو chemical changes ہو رہے ہیں nad se nad h بن رہا ہے تو کیا ہوگا کہ یہاں پہ chemical reactions ہوں گے اور یہ acetaldehyde molecule ہے یہ تبدیل ہو جائے گا alcohol میں اور alcohol کے کتنے molecules بنیں گے دو molecules اور اگر ہم ethanol کے molecules کا فارمولا دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ ethanol کا structural formula بھی نظر آ رہا ہے اور molecular formula بھی تو اگر ہم molecular formula کی بات کریں تو اس کا formula کیا ہے c2 h5 oh h تو اس compound میں oh h پایا جائے تو oh h کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ alcoholic group ہے تو اس لیے اس پورے process کو alcoholic fermentation کا process کہا جاتا ہے کیونکہ اس fermentation کے end پہ product بن رہا ہے وہ ایک alcohol ہے اور اگر ہم structural formula کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے گا ہوا ہے تو اس طرح سے جو glucose molecules ہیں وہ breakdown ہو جاتے ہیں دو ایتھانول molecules میں اور ان کو breakdown کرنے والے organisms کون سے ہیں مائیکرو organisms یعنی yeast اور یہ جو سارا process ہو رہا یہ oxygen کی absence میں ہو رہا ہے تو اس طرح سے alcoholic fermentation کی مدد سے مختلف قسم کی alcoholic products حاصل کی جاتی ہیں اور ہماری daily life میں بھی alcoholic fermentation کے کافی سارے uses ہوتے ہیں تو آج ہم نے پڑھا alcoholic fermentation کے بارے میں